جب خیر و شر جگہ بدلتے رہتے ہیں جب خیر شر ہو جائے اور شر خیر ہو جائے گفتہ کے خیر اونہ شناسی ہمیشہ رست جب شر میں سے آپ خیر نہ نکال سکو اور خیر میں سے شر کی نمائندگی علیدہ نہ کر سکو آپ خیر و شر کے ابتلا میں رہتے ہو فَعَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس پہ ہم نے ڈال دیئے الہام کیے پچاس فیصد خیر پچاس فیصد شر کے الہام دو لائنے خاتین و حضرات دماغ میں چلتی ہیں جیسے کارڈیو گراف میں دو چلتی ہیں دو ہی دماغ میں چلتی ہیں ایک پہ نیگٹیو رجحانات کنفرم ہو رہے ہیں ایک پہ پوزیٹیو نگہ ذہن سوچتا نہیں سوچوایا جاتا ہے آج تک کسی سائنس دار نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ذہن سوچتا ہے یا انتخاب فکر کرتا ہے اس کے پاس انسٹرومنٹ ہے ایک انسٹرومنٹ جو خیال ریسیب کرتا ہے خیال آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروسن یہ غیب کا خیال ہے جو ڈلتا ہے اللہ میں نے گروپ آف تھارٹس تیار کی ہوئے جیسے گروپ آف پیپل تیار کی ہوئے مخلوق کے گروپ الہدہ ہیں خیالات کے گروپ الہدہ ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک خیال ایک نسل کی طرح ہوتا ہے کبھی آپ نے خیال گیا کہ کوئی خیال جدا نہیں ہوتا ہر خیال یہ ایک ماں ہے ایک باپ ہے ایک دادا ہے ایک جینز ہے ہر خیال نسل در نسل اسی طرح چلتا ہے پہلے ایریٹیٹ ہوگا پھر اس کا بچہ پیدا ہوگا غصے سے پھر اس غصے کو ہاتھ پیر لگیں گی اگریشن فیزیکل ہو جائے گی پھر اس اگریشن سے کوئی آدمی مان اٹھے گا پورا خاندان پورا خاندان ایک تصور پورا خاندان ہے اس کی پوری جینیٹک سے نسل ہے یہ پورے کا پورا ایک خاندان اتارا جاتا ہے انسانی دن اب اگر آپ کائیاں ہو مسلمان ہو دانشور ہو مسلمان اس لیے کہ خدا و اندر کریم نے آپ کو جو چوائسز دیئے ہیں اس میں سب سے بڑا چوائس آپ کا یہ ہے کہ میں نے ہر حال میں اللہ کی پارٹی رہنا ہے اگر آپ یہ فیصلہ کر رہو کہ دیکھو زمانہ ادھر سے ادھر ہوئے بھوکا مروں تنگ رہوں مروں جیوں آسمانوں میں رہوں زمینوں میں بسوں رہنا اللہ کے ساتھ رہنا اللہ کے ساتھ تو پھر آپ کے فیصلوں میں ایک سپیشل انسٹرومنٹ ایڈ ہو جاتا ہے ایک خضوصی اور وہ انسٹرومنٹ آف ڈیٹیکشن جب ہماتاں آپ اللہ کی توجہات سے سوچتے ہو اللہ کی خیال کی غلبے سے سوچتے ہو تو ایک انسٹرومنٹ انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے یہ لائی سکیل ہے جیسے سائیکالوجی میں لائی سکیل ہوتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا مشین نے فوراں کہہ دیا کہ معظمی اور مکرمی آپ دروگوئی سے کام لے رہے ہیں اسی طرح جب انسان کے ذہن سے خیر و شر کے خیال گزرتے ہیں اور انسان کو پتہ نہ لگے تو پھر جب انسان اللہ کی طلب کو سلامت رکھتا ہے اور اپنی جسٹجوے حق کو قائم رکھتا ہے تو اس میں ایک ڈیٹیکٹر پیدا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے دل سے وسوسہ شیطان گزرتا ہے تو یہ چونک پڑتا ہے یہ لائی ڈیٹیکٹر سے آپ کے اندر تو ہر رنگے کے خواہی جامع بار پوش پھر مسلمان شیطان کو کہہ سکتا ہے تو ہر بار رنگے کے خواہی جامع بار پوش جو مرضی لباس بدل کیا میرے دوست اے میرے بیمار اور چالاک دوست اے میرے نفس فریب دوست تو جو چاہے لباس بدل کیا میرا لائی ڈیٹیکٹر تجھے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے یہ ہے وہ مسلمان جو طلبِ ذاتِ خداوند میں اس درجہ منکسر المزاج ہیں اور حضراتِ گرامے خداوندِ کریم نے جس نے ہمیں عقل دی ہے شعور بخشا ہے محبتیں بخشی ہیں اور یہ سرزمین یہ محبتوں کی سرزمین ہے برہ صغیر محبتوں کی سرزمین ہے یہاں تو کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی کسی کو جبرن قرآن پڑھانے کے لئے یہاں تو سیدنا علی بن اسمان حجویری سے لے کر وہ چاہے چراغ دہلی ہو چاہے فرید دین گنج شکر ہو چاہے مہین الدین اجزمیری ہو چاہے بختیار کاکی ہو یہاں تو پڑھانے والوں نے ایک انگلی نہیں لگائی یہاں تو پڑھانے والوں نے محبتوں کے درس دیئے ہیں خدا کی عشق و محبت کی داستانیں کہیں ہیں ان مسافروں نے جو ہم سے پہلے گزر گئے اس زرزمین پر اکیڈیمک ڈاگمیٹک جہالتوں کے نقشے نہیں بنائے بلکہ اس زرزمین پر خلوص و محن و وفا کی شمیں جلا کے گئے ہیں یہ لوگ یہ محبتوں کی چراغ روشن کر گئے ہیں اور خدا و اندر کریم نے اس زرزمین کو وہ محبتوں کی جلا بخشی ہے کہ محمد الرسول اللہ کہا ہے جو دو جہاں جو ہیں مدینہ میں پندرہ سو برس پہلے بیٹھے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہند کے مسلمانوں سے خوش بہتے ہیں مدینہ میں پندرہ بیٹھے ہوئے